اللہ اکبر اللہ اکبر ایمان کا تعلق دل سے ہے لہٰذا کون دل سے مسلمان ہے اور کون نہیں یہ صرف دلوں کا حال جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا وہ جان سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی وحی آتی ہو یعنی اس کا نبی جہاں تک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے تو ہر وہ شخص مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے یہ صرف فطرت کی آواز ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کا ایک ایسا حکم بھی ہے کہ جو خود احمدی مخالف علماء کے نزدیک بھی مسلم ہے چنانچہ ایک معروف غیر احمدی عالم دین جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سورہ نسا آیت چورانوے کی وضاحت کرتے ہوئے اس بارے میں فرماتے ہیں اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ لستہ مومنہ کہ تم مومن نہیں تمہیں کیا معروف ایمان کا تعلق دل سے دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا اگر وہ کلمہ شاہدت پڑھ رہا ہے اپنے اسلام پر اظہار کر رہا ہے زبان سے تو یہ غیر احمد علماء یقیناً اس قرآنی تعلیم کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کا عمل اس قرآنی تعلیم کے کلیتن برعکس ہے کون نہیں جانتا کہ احمدی مسلمانوں کو باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے کے یہ تمام مولوی حضرات غیر مسلم اور غیر مومن کہتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ احمدی مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے کو تان کا شکار بناتے ہوئے اکثر غیر احمدی علماء یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ جب احمدی کلمہ پڑھتے ہیں تو بظاہر تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں مگر دل سے اس سے مراد مرزا صاحب لیتے ہیں چنانچہ ایک ایسے ہی جھوٹے اور ناپاک الزام کا ذکر کرتے ہوئے مولانا یوسف ردیانوی صاحب اپنی کتاب قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق کے صفحہ تیرہ پر لکھتے ہیں ان کے نزدیک غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے اور کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ سے مرزا مراد لیتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کلمہ پڑھنے والے شخص یا جماعت کے بارے میں یہ اعتراض کہ وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھتے یا دل سے اس سے کچھ اور مراد لیتے ہیں جائز ہو سکتا ہے مگر ٹھہر یہ کسی مولوی سے اس بارے میں فتحہ لینے کے بجائے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے جب اسی قسم کا معاملہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پیش ہوا تو آپ نے کیا فیصلہ صادر فرمایا تنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اقرار فرماتے ہیں تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت عسامہ کے ساتھ حضرت عسامہ کا جنگ میں ایک کافر سے دوبدو مقابلہ ہوا جب وہ کافر متنی زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے حضرت عسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے بہانہ کیا ہے اپنی تلوار میں روکی خطری کر دیا لیکن دل میں خلش رہی پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یہ حضرت تک اطلاع پہنچی تو حضرت ناراض ہوئے اے عسامہ کیا کرو گے اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاص مجھے ہو کر آئے گا تو میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا ہم نے فرح اللہ شقق پتل بہا تو تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کس قدر ایمان ہے کے نہیں کیا ان مولویوں نے کبھی سوچا کہ اس دن یہ ظالم کیا کریں گے کیا جواب دیں گے کہ جب گروڑوں احمدی مسلمانوں کا کلمہ شہادت ان کے خلاف مدعی ہو کر آئے گا جہاں میں نہیں ہے کوئی مولس کا جہاں میں نہیں ہے کوئی مولس کا یہ بیعت نہیں ہے یہ سوڈا ہے دل کا اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شرکہ لا واشہدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ اشہدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ موسیقی موسیقی